تمہارے تو دونوں ہاتھ کام کرتے ہیں یہ جو کانٹے سے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ان کو اچھی طرح رگڑنا ہوتا ہے ایسے ایسے ایک اور دوگے یلو کھانا ہے آپ نے بھی بڑی خشبو آ رہی ہے ایسے اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ بازاری ہے نا بنا بنایا لیا ہے یہ دوستو بازاری مسالہ ہے یہ بنا بنایا ہوتا ہے اس میں بھی کافی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں نمک ہوتا ہے کالا وائٹ نمک ہوتا ہے پھر اور چیزیں اس میں کافی نا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو جو ہم گرمے تیار کرتے ہیں اس میں سونکھ ہوتی ہے جوائن ہوتی ہے اور کالا نمک ہوتا ہے اور وائٹ نمک بھی ڈال لیتے ہیں کبھی اچھی چیز ہوتی ہے اس سے نا جانور کو وائبادی وغیرہ نہیں ہوتی جو آنکھوں میں سرتیوں میں تو اکثر آنکھوں میں گیت دیں وغیرہ آنکھوں سے پانی آنے لگ جاتا ہے تو اسے لیے تو انجیکشن بھی کافی نکلے ہوئے ہیں لیکن مسالہ جو ہے وہ مسالہ ہی ہے یہ اچھی چیز ہوتی ہے اس کو اب ارسلان ادھر لے آیا ہے باندھنے کے لیے اس تو یہ بینزنا ہسانی سے مو پکڑوا لیتی ہے تو اس کو نا ارسلان کو میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں بسم اللہ مو پکڑوا لیتی ہے باکہ یار اس نے تو سانی سے لے دیا ایک اور دو ایک اور مو پکڑوا لیتی ہے سارا بہر نکالی جاتے ہیں مو پکڑوا لیتی ہے نیچے سے سب آندھا ہوئے ہیں دوستو ہم نے کہا کہ بینزوں کو دینے کے بعد ہم بکریوں کو بھی دے گئیں لیکن یہ نا ہمارا پیٹو خود ہی آگیا ہے اور یہ نا ویسے ہی کھانے لگ گیا واہ کیا بات ہے وہی آیا ہوا ہے تم نے تو جو ہمارا سلطان ہے نا اب اس کی باری آ چکی ہے اور یہ نا مو ہی نہیں پکڑوا تا ابھی دیکھتے ہیں کہ ارسلان اسے کیسے دیتا ہے کیسے دو گے پھر یار کیا کرتے ہیں اس کو نکیل ہی ڈلوال ہو جا کہ نہیں ایسی رہے گا دیکھتے ہیں کہ دے پاتا ہے کہ نہیں ارسلان آئی تمہارا اور سلطان کا مقابلہ ہو جانا ہے ہم سلطان سے گھانا چکھیں ہیں بھائی سلطان ہے تمہیں ایک پٹ کا مارا نہ تو ادھر جاؤ گے سلطان نہ کرو یار سلطان یار تمہارا نام سلطان ہم نے رکھا ہے تو تم سلطان والے کام کرو بدماش والے کام نہ کرو اس کو کھول کے تھوڑا رسے کو ڈیلا کرلو تو دوستو اس کا بینا وہی بینس والا کام کرنا پڑے گا فلر کے ساتھ اس کو اچھی طرح باندھ لیتے ہیں ارسلان اسے لے آیا ہے لے آو پھر یار کھینچو جور سے اس کو میرا کھال پتا لگ گیا کہ مجھے مسالہ دینے لگے ہیں اب میں روزانہ آیا کروں گا تو سلطان میرا دوست بن جائے گا تو پھر یہ نہ نہیں درہا کرے گا ٹھیک ہے سلطان ہاں مانتا ہے بات بھی مانتا ہے سلطان دوستو جو ہمارا کلوز فائٹر ہے نا یہ یہاں پہ نہ چھتوں پہ ہی گھومتا رہتا ہے نیچے نہ بہت کم آتا ہے ایسے اوپر ہی نہ چھتوں پہ پھٹا رہتا ہے ہاں ہی لینا کلوز فائٹر نیچے آئی گیا ہے کلوز فائٹر تمہیں چھٹکی پہ لگانا ہے یار دوستو سلطان بہت چھلانگیں لگانے لگ گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ لے پاتا ہے کہ نہیں ارسلان بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ چلیں اس کو اب باندھا ہے نا تو مسالہ دے ہی دیں سوڑ دو یار پھر اس کو تو یہاں سے ہاں ارسلان نے دوبارہ سے رسہ نکال کرنا مجھے پکڑایا ہے اور ارسلان اب دینے لگا ہے جی مسالہ اب میرا کیاہل کابو آ گیا ہے یہ لے پائے گا چیک تو کریں گے آگے اس کی مرضی اس کا ہی فائدہ ہے یہ تو یار مو ہی نہیں کھول رہا اب دیتے ہیں دھیان سے یار دندی نا کاٹ دے بس دھیان کرنا نہیں لے گا تو ابھی دوستو ایک اور جگاڑ ارسلان لگانے لگا ہے اس کے موں میں نا یہ رسی ڈالے گا تو پھر یہ نا موں کھول لے گا اب دیکھیں اس نے نا فوراں موں کھول لیا تو اب ارسلان نا اس کو مسالہ دے گا یہ آخری طریقہ تھا ہمارے پاس اس کے بعد بس ہم چھوڑنے ہی والے تھے اگر نہ لیتا تو یہ تو بہت خراب کر رہا ہے یار ارسلان دیکھنا یار کوئی چوٹ وغیرہ نہ لگوا لینا خود بھی اور اسے بھی چل دو یار نہیں لے رہا دوستو سلطان ایسے موں بند کر کے نا کھڑا ہوا ہے بس میں نے نہیں لینا مسالہ میں نے نہیں مجھے ساٹھ پیت چل یار ہماری مرنی تو دوستو ارسلان جو ہے وہ نہ ہو گیا ناکام ناکام کر دیا سلطان کوئی ارسلان باگ گیا یار پکڑنا پکڑنا اب یہ نہ ڈرے گا چلو اب ادھر کے آہ دیکھتے ہو مسالہ تو تو نے لیا نہیں بڑا سلطان بنا پھرتا یہ بھی اس کی بین ہی ہے میرے خیال بچ گیا اگر بکری ہوتی تو ہم نا اس کو نیچے زمین پر لٹا کر بھی دے سکتے تھے تو یہ تو بین سے آہیں مجھے سانس چڑ گئے تم سبح پریکٹس کرنے نہیں جاتے ابھی دوستو چھوٹی گینگ کی باری آگئی ہے تو ان کو ابھی دے ڈالو یار جلدی بس 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 بھائی واہ بھائی واہ 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 تم تو یار اچھے بچے ہو کھالو 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 میٹھا ہے میٹھا ہے کھٹا ہے خوڑا ہے مسالہ بھائی بھائی چلو بھائی لگانا ہے نا سلطان ایک اللہ یہ دوستو منیب بھائی ہے یہ مسالہ تو نہیں کھانا کھالو یار اس کو بھی دے دویا ٹھیک ہے پچاس روپے بھی لگیں گے پچاس پیر نکالو پہے کھڑا اسے لڑوں گا سو دے لگا وہ سو دے لگا دوستو سب کو ہم نے مسالہ دے دیا ہے اب مسالے والے ہاتھ دو لیتے ہیں آپ نے اکثر گائے اور بینسوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو نکیل ڈالی ہوتی ہے تو نکیل اسی وجہ سے ڈالی ہوتی ہے چونکہ وہ نا مو نہیں پکڑواتی تو ان کو چیزیں وغیرہ اس طرح کی دینی ہوتی ہیں یہ تھا دوستو ہمارا آج کا بھی لوگ امید کرتا ہوں کہ آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل آج میں سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ